جواد احمد صاحب اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے اپنی سرزمین سے ایک درجن سے زائد تقریباً بائیس سے بھی زائد جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جو راکٹس ہیں وہ فائر کیے ہیں اور ایرانی جو ٹی وی ہے ٹیلی ویجن سٹیٹ ٹیلی ویجن ان کے مطابق اسی افراد جو ہیں وہ ان حملوں کے نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں اب اس حملے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو قاسم سلمانی تھے ان کی میت کو پھر دپنایا جاتا ہے تو یہ تمام کاروائی جو ایران کی جانب سے ہوئی ہے کیا اسے کنکلوزف کاروائی سمجھا جائے انہوں نے جو یہ آپریشن سلمانی کے نام سے یہ اٹیک کیے ہیں یہ کیا کنکلوزف ان کی طرف سے کاروائی ہوئی ہے صحیح جواب دے دیا گیا ہے امریکہ کو دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے ساتھ لڑنے کا جو معاملہ ہے وہ تو شاید ہی کوئی ملک اس وقت یہ کہہ سکے کہ ہم ان سے لڑنے کو تیار ہیں ریشیہ کے بعد اتنا زیادہ نیوکلیر آرسنل ہے بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں جو خبریں بھی ہیں کہ ان کے بعد شاید اس سے بھی زیادہ ہے امریکہ کے آرسنل سے بھی دیکھیں وہ بھی نہیں لڑ سکتے امریکہ کے ساتھ ایک حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اس وقت جو ہے ایک واحد سپر پاور ہے دنیا کی جس کی ملٹری سٹرنج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اب ایران جو ہے اس کے پر چونکہ انہوں نے ایک ایک حملہ ایسا کیا ہے جس سے ایران کی جو انا ہے اس کو بھی ٹھیس پہنچی ہے اور پھر الزامات بھی وہ لگا رہے تھے امریکہ جو ہے وہ لگا رہا تھا ایران کے اوپر تو افکورس ایرانی گارمنٹ نے کچھ نہ کچھ اٹیلیٹ تو کرنا ہی تھا اس حوالے سے کہ کم از کم اپنے لوگوں کو بھی ایک پلٹیکل مسئلہ بھی ہوتا ہے اب لوگوں کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے جواب دیا ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ایران یہ کرے گا تو اس کے بعد امریکہ اگلا کوئی سٹیپ لیتا ہے کی نہیں لیتا یہ بھی ایک ملامہ فکری ہے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اگر اس کے بعد یہ اور نہیں کرتے تو یہ دیکھیں میں تو ایک رائے دے سکتا ہوں مجھے نے لکھتا کہ امریکہ وہاں کے بہت فل سکیل وار چاہتا ہے لارڈ سکیل وار اور امریکہ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ایران نے بھی جو کرنا تھا وہ کر لیا کوئی بہت زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئیں